بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو آپ یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے اور جس طرح یہ انسان شکل و صورت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اسی طرح یہ انسان مال و دولت کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں کوئی بہت زیادہ مالدار ہے تو کوئی متوسط درجے کا مالدار ہے کسی کے پاس دولت گزارے کے لائق ہے اور کوئی غریب ہے اور کسی کے پاس بالکل بھی نہیں ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے اللہ جسے چاہتا ہے اتا فرماتا ہے بس بندے کا کام ہے مانگنا یاد رہے کہ جب کوئی بندہ دروازہ کھٹ کھٹاتا رہتا ہے تو دروازہ کھل ہی جایا کرتا ہے تو جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا رہتا ہے اللہ سے مانگتا رہتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے بشرت یہ کہ مستقل مزاجی سے مانگتا رہے اور مایوس نہ ہو اور نہ ہی مایوس والی بات زبان پر لائے پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں ایک بات جو اہم ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا صلیقہ ہی نہیں آتا ہم اللہ سے مانگنے کا حق ادا کریں جس طریقے پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ بتایا ہے تو اس طریقے پر ہم دعا مانگیں گے تو پھر دیکھئے کہ ہماری دعایں کیسے قبول ہوتی ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو یاد رہے کہ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے حمد و سنہ بیان کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے دنیا کے اندر بھی یہی قائدہ ہے کہ جب کسی سے کوئی مطلب ہوتا ہے تو اس کی خوب تعریف کی جاتی ہے اس کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور اس شخص کو خوش کیا جاتا ہے اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس سے اپنی بات منوا لی جاتی ہے آپ کے بچے کی کوئی تعریف کر دے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں تو پیارے بھائیو اللہ سے مانگنے کا قائدہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلایا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعریف کرو اور پھر فرمایا کہ میری ذات پر درود و سلام بھیجو اور اس کے بعد رب تعالی سے جو مانگنا ہے مانگو اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ سے مانگنے کا خاص طریقہ بتانے جا رہے ہیں کہ شب برات میں آپ نے اللہ تعالی سے کیسے مانگنا ہے کن الفاظ کے ساتھ مانگنا ہے تاکہ آپ کا ہر سوال پورا ہو جائے اور آپ جو چاہیں مانگنے آپ کو وہ مل جائے اور جو طریقہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کی برکت سے جو چاہے آپ مانگ دیجئے انشاءاللہ آپ کو ملے گا یہ طریقہ جاننے کے لئے آپ سلطمازے کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے بھائیو ہم بات کر رہے تھے کہ دعا مانگتے بک جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف کرنی ہے اور یاد رہے کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف ہے الرحمن الرحیم اللہ کی تعریف ہے مالک یوم الدین اللہ کی تعریف ہے اور پھر اللہ کی تعریف کے بعد اس بات کا اس بات کا اقرار ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تو میرے بھائیو یہ طریقہ خود اللہ رب العزت نے انسان کو سکھلا دیا اور یہ سور فاتحہ کے کلمات ہیں اور حمد و سنہ کے بہت ہی خوبصورت کلمات سکھانے کے ساتھ یہ درس بھی دیا کہ عبادت اللہ ہی کی کرنی چاہیے اور مدد بھی اسی سے ہی طلب کرنی چاہیے اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے تو دعا سے پہلے اللہ کی خوب حمد و سنہ بیان کریں اور پھر درود پاک جتنا بھی ہو سکیں پڑھ لیا کریں اور پھر دعا مانگیں اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرمائے گا چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی جانب جو کہ شب برات کا بہتی قیمتی عمل ہے دو لفظ ہیں جو پڑھ کر آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور جو چاہے مانگیے اللہ کے فضل سے عطا ہوگا عمل کا طریقہ غور سے سن لیجئے آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اچھی طرح وضو کرنا ہے لباس آپ کا پاک صاف ہونا چاہیے اور وضو کرنے کے بعد آپ نے دو رکعات نماز صلات الحاجات کی نیت سے پڑھ لینی ہے جس طرح آپ عام نوافل ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے دو رکعات نوافل پڑھیں خوب خوشی و خضو کے ساتھ اللہ کی جانے متوجہ ہو کر پڑھیں پہلی رکعت میں بھی جو صورت آپ کو یادے پڑھیں صورت پڑھتے ہیں یا آیات پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں بھی جو بھی صورت یا آیات آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں نیت کرتے وقت یہ نیت کر لیں کہ صلات الحاجات کی نیت سے آپ یہ نوافل ادا کر رہے ہیں ایک بات یاد رکھئے کہ اس عمل کو آپ نے آدھی رات کے بعد کرنا ہے تحجد کے وقت میں اس عمل کو آپ نے کرنا ہے جب آپ دو رکعت نماز ادا کر لیں تو آپ نے سر سجدے میں رکھ کر اکتالیس مرتبہ یا اللہ ہو یا وہاب ہو پڑھنا ہے یاد رہے کہ وہاب کے معنی ہے ادا کرنے والا اور یاد رہے کہ وہی ایک ذات ہے جو اکیلی ادا کرنے والی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو کسی کو کچھ ادا کر سکے اکتالیس مرتبہ اللہ کا ذاتی نام اور یہ صفاتی نام پڑھنے کے بعد آپ نے سر سجدے سے اٹھا لینا ہے اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنی ہے اپنی تنگدستی اور مالی پریشانی کو دور کرنے کی دعا مانگیے اللہ سے رزق مانگیے آفیت والا پاکیزہ رزق مانگیے پاکیزہ دولت کا رزق مانگیے پاکیزہ دولت کا سوال کیجئے اور اس سے جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے دعا کریں جو جی میں آئے اللہ سے مانگنے لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ آپ نے جائز چیز کی دعا کرنی ہے ناجائز کی دعا مانگیں گے تو تباہ ہو جائیں گے یہ وقت بہت ہی مبارک وقت ہوتا ہے اس وقت میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر تشریف فرما ہو کر اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں لیکن افسوس یہ انسان اس وقت غفلت کی نیند میں ہوتا ہے تو پیاری بہنوں اس عمل کو آپ بھی کریں اور ہمارے بھائی بھی اس عمل کو ضرور کریں جس طریقے پر آپ کو بتایا ہے اس طریقے پر دعا مانگیں یہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ سے مانگیں آپ کو انشاءاللہ مایوس ہی نہیں ہوگی جتنا یقین کے ساتھ مانگیں گے اتنی جلد آپ کی دعا قبول ہوگی آج ہم دو دلوں کے ساتھ مانگتے ہیں ذہن میں یہ قدشہ ہوتا ہے کہ ناجانے دعا قبول ہوگی یا نہیں تو پھر ایسی دعا قبول نہیں ہوا کرتی پختہ یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے اللہ خود فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے تو جب بھی اللہ سے مانگیں اس گمان کے ساتھ مانگا کریں کہ اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا پیارے بھائیو یہ رات بہت ہی مبارک رات ہے اور جس وقت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہ وقت بھی بہت مبارک ہے تو اس مبارک رات کے اس مبارک وقت میں آپ اللہ سے ضرور مانگیں اور اس عمل کے ساتھ دعا کریں اللہ پاک آپ پر فضل فرمائے گا خود بھی اس عمل کو لازمی کریں اور صدقہ جاریے کے نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بھائی بھی اس سے استفادہ کر سکیں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مانگ میں رکھے آمین